ہلو دوستو ملکم تو سورف انجینئی چنل کی آج حال چال ہے آپ لوگوں کا لاس ڈاٹ نیٹ سکس کی جو پلی لیسٹ ہے اس کے لاس لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایسٹی ایمل را کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کے اندر سیو ایسٹی ایمل کورڈ کو آپ واپس سکرین پر ڈیکوڈ کر کے تو ایک پراپر ڈسپلی کے فارمیٹنگ کے اندر شکل میں شو کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے کر کے دیکھا تھا تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایڈمن پینل کے اندر جتنی بھی ہم نے پوسٹنگ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جتنی بھی پوسٹ وغیرہ ہم نے بلوگ پوسٹ پوسٹ کر رکھی ہیں وہ ساری کی ساری بیسکری ڈیٹا بیس میں تو اب ہم نے ایڈمن پینل میں ایک ایسا پیج بنانا ہے جہاں پر جا کے ہمیں وہ ساری کی ساری پوسٹ جو ہے شو ہو سکے تو اس کے لیے میں ایڈمن کے کنٹرولر میں جاؤں گا پہلے ایڈمن کنٹرولر میں اور یہاں جا کر جیسے ہمارے پاس ایڈ پوسٹ ہے اسی طریقے سے اب میں یہاں پر ایک اور ویو بناوں گا ایکشن بناوں گا پبلک آئی ایکشن ریزلٹ اور آل پوسٹ کے نام سے میں نے یہ بنا دیا ہے اور اس کے اندر میں جاؤں گا ریٹرن کروں گا کیا ویو ریٹرن کروں گا میں اس کا ویو ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ریٹرن ہو رہا ہے ویو اور اس کے پر میں ریٹلی کر کے اب اس کا ویو میں بنا بھی لوں گا آل پوسٹ پہ کلک کر کے میں نے ایڈ ویو پہ کلک کر دیا ہے اب یہاں پر جا کر یہ مسے نام پوچھے گا آگے جا کر تو میں اس کو ایکزیکلی وہی نام دوں گا جو کہ میں نے ایکشن کو نام دیا وے اوکی اب یہاں پر جا کر میں لکھ دیتا ہوں اس کا نام آل پوسٹ ٹھیک ہو گیا اور آل پوسٹ کر کے میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اچھا جناب علی یہ آل پوسٹ کے نام سے ایک ویو ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس زیگہ پر کچھ ایسا کرنا ہے کہ جب بھی ہم ایڈمن کے کنٹرولر میں جا کے آل پوسٹ کے بٹن کو جب ہم اوپن کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک ٹیبل کی صورت میں ایک ٹیبل کی شکل میں ہمیں ساری کی ساری جو ڈیٹا بیس میں پڑی ہوئی پوسٹ ہیں وہ ہماری سکرین پہ نظر آ جائیں ٹھیک ہو گیا اور اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو ہمیں اس ویو کو تھوڑا سا جو ویو ہے جس کے اندر میں ٹیبل کی صورت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں ٹیبل لگانا پڑے گا تو ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سمپل ٹیبل کا HTML تیگ استعمال کریں اور اس کے اندر ٹی آر ٹی ڈی وغیرہ سے سٹارٹ ہو جائیں اور ایک ٹیبل بنائیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بوٹ سٹرپ ٹیبل جو ہے استعمال کر لیں اور بوٹ سٹرپ ٹیبل استعمال کرنے کے لئے آپ کو بوٹ سٹرپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بوٹ سٹرپ ٹیبل یہاں پر لکھیں اور سرچ کریں اور ٹیبلز بوٹ سٹرپ کے آ جائیں گے آپ کے سامنے اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ اس ٹیبلز آ گئیں اور آپ کو اس میں سے جو اچھا لگتا ہے آپ کو چوز کر کے تو وہاں پر لے جائے میں یہاں پر پہلے نظر مار لیتا ہوں اور جو مجھے مناسب لگے گا میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا یہاں سے اوکے یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہوریبل روز بھی ہیں تو میں اسی کو کنسیرر کرتا ہوں یہ اس کا کوڈ ہے میں نے اس کو یہاں سے کاپی کر لیا اور کاپی کرنے کے بعد میں یہاں جا کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہ پورا کا پورا ٹیبل تو میرے پاس آ چکا ہے اب اس ٹیبل کے اندر مجھے چیز کیا شو کرنی ہے سب سے پہلے تو مجھے پتا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے مجھے پوسٹ شو کرنی ہے تو پوسٹ میں کیا کیا اٹریبیوٹس ہیں یہاں پر تو فس نیم لاس نیم اور ہینڈل یہ چیزیں آ رہی ہیں تو مجھے جو بسیکلی پوسٹ شو کرنی ہے اس میں کیا کیا اٹریبیوٹس ہیں یہ مجھے اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں یاد تو میں موڈلز میں سے جا کے پوسٹ کرنا دیکھ سکتا ہوں آئی ڈی ہے ٹائٹل ہے سب ٹائٹل ہے کانٹنٹ ہے ڈیٹ ہے ایمیج ہے اب یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ساری شو کر لیں لیکن میری نظر میں دو چار چیزیں بھی اس میں سے کافی ہوں گی اور میں سب سے پہلے تو آئی ڈی رکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جس جس کو پیوٹی دوں گا وہ میں دوں گا ٹائٹل کو ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ ڈیٹ کو کہ کس ڈیٹ کو یہ پوسٹ کی گئی یہ چیزیں کافی ہیں باقی پوسٹ کو جب اوپن کرتے ہو تو کانٹنٹ اس میں ایسی نظر آ جاتا ہے ایمیج نظر آ جاتی ہے باقی سب چیزیں تو وہیں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں آئی ڈی ٹائٹل اور ڈیٹ کو شو کروانے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو ایک تو ہو گیا آئی ڈی اچھا دوسرا ہو گیا ٹائٹل آئی ڈی ٹائٹل اور یہ تیسرا کیا ہو گیا ڈیٹ اور یہ چوتھا کیا ہو گیا یہ ایکشن کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم دو بٹن شو کریں گے صحیح ہے یہ ہم نے ہیڈ بنا لیا اپنی مرضی کا اب باڈی میں آتے ہیں تو ایک ٹی آر یہ پڑی ہوئی ہے اور ہمیں ایک ہی ٹی آر کی ضرورت ہے باقی ٹی آر کو ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اس ایک ہی ٹی آر کو ہم فار ایچ کے تھو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ٹی آر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ہارڈ کوڈ نہیں کر رہے ہمارا کوڈ تو ریپیٹ ہوگا ڈیٹا بیس سے آنے والے ڈیٹا کی بیس کے اوپر تو یہاں پر بھی ہمارا ڈیٹا آ جائے گا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز اور کرنی ہوگی اور وہ یہ کہ یہ جو ٹی ایچ ہے اوپر والی اس کو ہم کال سپین کر کے ٹو کے ایک وال کر لیتے کال سپین اس ایکول ٹو ٹو ٹھیک ہے میں نہیں بتانے والا کہ کال سپین اس ایکول ٹو ٹو سے کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک تو پھر یہاں پر کیا کر رہے ہو آپ لوگ اچھا یہاں پر جا کر ہم ڈیلیٹ کا بٹن بنائیں گے ابھی تو جسٹ میں سمپلی لکھ رہا ہوں ڈی ای لی ٹی ڈیلیٹ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ایک اور ہم بنائیں گے ایڈیٹ کا بٹن ٹھیک ہے ایڈیٹ کا اچھا یہ میں نے ایڈیٹ بنا لیا اور اب یہاں پر جا کے میں اس کو سم رینڈم کر دیتا ہوں اب یہ جو میں نے بنایا ہے اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ رن کر کے شو ہو کیسا آ رہا ہے اس کے بعد باقی دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کس طریقے سے لے کے آنا ہے آل پوست کے نام سے پیج ہے اور ایڈمن کے کنٹرولر کے اندر ہے تو پہلے جو ہم نے بنایا ہے ذرا اس کو دیکھنے کو کیسا شو ہوتا ہے اوکی سو میں نے اس کو رن کر دیا ہے پوجیکٹ کو پوجیکٹ ابھی رن ہو رہا ہے جیسی رن ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اوکی سو یہ پوجیکٹ رن ہو گیا ہے اب ہم یہاں سے اس کے اندر جائیں گے ایڈمن میں اور وہاں سے آگے آل پوست کا جو پیج ہم نے بنایا ہے تو جب میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی بڑے زبردست طریقے سے یہ ہمارا آگیا ہے آپ کا آگیا ہے ایک تو آئیڈیا آگیا ہے ٹائٹل آگیا ہے ڈیٹ آگئی ہے یہاں پر نیچے اس کا پوست کا ٹائٹل شو ہو جائے گا یہاں پر آئیڈیا آ جائے گی یہاں پر وہ ڈیٹ کے کس ڈیٹ پر پوست کی گئی ہے آئی ٹھنک سو کہ ہم نے ڈیٹ سیف ہاں ڈیٹ سیف کیا رکھی ہے ہم نے اس کے بعد ایکشن ٹھیک ہے اب ایکشن کے نیچے ہم نے یہ رینڈم کے نام سے آ رہا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کو اچھا یہ جناب علی یہاں پر ہم جاتے ہیں ادھر یہاں پر اور اس کے اندر اچھا یہ ایک ایکسٹرا تھا جو ہم نے نہیں دیکھا ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ رینڈم نہیں چاہیے یہ تو آپ کی آئیڈیا آ گئی یہ آپ کا ٹائٹل آ گیا یہاں پر آپ کا ٹائٹل آ جائے گا یہاں پر آپ کی ڈیٹ آ جائے گی یہاں پر ایڈٹ کا بٹن ہو یا ڈیلیٹ کا بٹن بس ٹھیک ہے ابھی بہترین ہو گیا یہ ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں ہارٹ ریلوڈ سے آل دو کہ ہارٹ ریلوڈ ہر دفعہ کام نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا اس میں کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بگز ہیں یا کیا ہے اینیویز یہ چینجنگز ہو تو گئی ہیں یہ جب نیکسٹ ٹیم ہم رن کریں گے تو ہمیں نظر آ جائیں گی تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سے سٹاپ تو کر لیا دوبارہ چلے رن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں انتفاہ جی یہ میں نے دوبارہ پروجیٹ کو رن کیا ہے بھی اور بیچ میں تھوڑا سا میں نے ویڈیو کو ریکلوڈ دیا تھا کہ وہ لوڈنگ کا ٹائم جو ہے اس میں آپ کو ٹائم ویس نہ ہو ایکشن کو میں یہاں لے آئے ہمیں یہی چاہتا تھا کہ ایکشن اس جگہ لکھا آئے اور ایڈیٹ اور ڈیلیٹ کے بٹن اس کے نیچے اس جگہ پہ آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم ان کو بٹن بنا دیں گے اور اس کے بعد یہ ٹائٹل ڈیٹ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آل بلاغ پوست ٹھیک ہے نا اور یہ اوپر ٹاپ پہ لکھا ہاتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو بٹن ہے بٹن بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ بٹن سوری بٹن والا جو ٹائگ ہے اس کو یوز کریں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے یہاں پہ انکر ٹائگ کو یوز کرنا ہے اور یہ میں نے انکر ٹائگ بنا لیا ہے اور اس انکر ٹائگ کے بیچ میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایڈٹ اور اس کو جو ہے میں بوٹ سٹرپ کی بٹن والی کلاسز جو ہے اسائن کر دوں گا کلاس اس ایکوال ٹو بی ٹی این اور بی ٹی این پرائیمری دوں گا تو گلو ہو جائے گا سکسس دوں گا تو گرین ہو جائے گا میں اس کو گرین دینا چاہتا ہوں آئیڈٹ کو تو میں نے یہ دے دیا ٹھیک ہو گیا اور اب اس کو بھی ہم ایسے ہی کلاسز پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم اس ٹی ڈی کو تھوڑا سا نیو لائن میں لے جاتے ہیں انکر ٹائگ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ڈیلیٹ اور اس ٹائگ کلاس اس ایکوال ٹو بی ٹی این اور اس کو بی ٹی این کر کے ڈینجر کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ڈینجر سے ریڈ کل اس کے پر لانا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کے بٹن کے اوپر تو یہاں تک تو ہم نے سارا کا سارا کام کر لیا یہ بٹنز بھی لگ چکے ہیں ہمیں دوبارہ سے ان چیننگز کو دیکھنے کے لیے رن ہی کرنے والا پروجیٹ کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیسک چیننگز ہیں اور تو اپنے امپلیمنٹیشن شو کری دینی ہے تو اب ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں کہ پوسٹ کو پہلے شو کرتے ہیں اس کے بعد ایک ہی دفعہ ہم رن کر کے لیکھیں گے تو اب میں کیا کروں گا کہ میں ایڈمنٹ کی کنٹرولر میں چلا جاؤں گا اور یہ آل پوسٹ کے اندر میں ایسا کوڈ لکھوں گا جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر پوسٹ آکے مل سکیں ڈیٹا بیس سے آنے والے تو سب سے پہلے میں ویریابل بناوں گا مائے آل پوسٹ کے نام سے مائے آل پوسٹ کے نام سے میں نے ایک ویریابل بنا لیا اور آہ انڈرسکوڈ ڈی بی مجھے ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا بیس اچھا انڈرسکوڈ ڈی بی نہیں نارمل ڈی بی کے نام سے میں نے ویریابل بنا رکھا تھا یہاں پہ ڈی بی ڈاٹ ٹی بی ایل پوسٹ that's it اتنا آپ نے لکھنا ہے اور آپ کی ٹی بی ایل پوسٹ کی جتنی بھی ٹیبل پوسٹ کے جتنی بھی پوسٹ پڑھیں ہوئے ساری کے ساری آکے my all پوسٹ کے ویریابل میں سیف ہو جائیں گے اور my all پوسٹ کا ویریابل آپ نے یہاں پہ پاس کر دینا ہے یہاں سے آپ کے view کے پاس یہ چلا گیا ویریابل اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس view کے اوپر آکے آپ نے at model i enumerable کیونکہ آپ نے اس کے اندر سے for each loop کے سوش کو آپ نے گھما پھر آکے اس کے اندر سے ڈیٹا نکالنا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے پوسٹ لگا دینا ہے اور اب یہ یہاں پر آپ کو problem آئے گی تو اس کو آپ models کے اندر سے پوسٹ کو ایڈ اپ کر دو اب یہاں پر آو اور یہ آپ کی tr ہے اس پوری tr کے اردگیدہ آپ نے for each loop لگانی ہے تو for each یہاں پر اس طریقے سے لکھ کر double tab میں نے ضبایا تو یہ for each آگئی for each آ چکی ہے تو میں اس tr کو بلکہ یہاں سے اسے control x کرتا ہوں اور اس tr کو control x کر کے اس کے اندر یہاں جا کے رکھ دیتا ہوں اس طریقے سے تو اب tr پوری کی پوری ہمارے آ چکی ہے table کے اندر مجھے بڑی irritating لگتا ہے irritate کرتا ہے یہ چیز کے جب آپ کا یہ code format میں نہیں ہوتا properly تو i think so کہ visual studio کا کوئی ایک plugin بھی ہے ایسا جو کہ control x کا button کو دبا دیں پہ code کو format کر دیتا ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا اگر آپ میں سے کسی کو اس plugin کا نام یاد ہے تو kindly comment کے اندر مجھے بھی form کر دیجئے گا اچھا اب اس collection کی جائے گا ہم کیا لگا دیں گے model صحیح ہو گیا یعنی کہ post والا جو model ہے یہ والا اس کے اندر سے ہمارا سارا data آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جہاں پہ id show کرنی ہے وہاں پہ item.id اچھا جہاں پہ title show کرنا ہے وہاں پہ item.title اچھا جہاں date show کرنی ہے وہاں item.date اچھا 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 ان buttonوں کے اپر کام کیسے کرنا ہے یہ چیز جو ہے ہم next lecture میں cover کریں گے کیونکہ یہ lecture already بڑا ہو چکا ہے ابھی ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ کام ہم نے کیا ہے یا نہیں ہوا تو 10 منٹ سے اپر یہ lecture جا چکا ہے تو ابھی یہ جو باقی کام ہیں وہ ہم next lecture میں چلیں دیکھ لیں گے اور پہلے ہم اس کو run کر دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں problem نہیں آ رہی تو پھر باق کرتے ہیں جی جناب تو یہ project ہمارا run ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم اس کے اندر admin کے اندر سے add post کی جگہ all post کے page پر چلے ہیں کہ ہماری post ساری show ہو رہی ہے نہیں تو یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہماری ساری کی ساری جو post ہیں وہ show ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو ہم نے اوپر لکھے لگایا تھا all block post یہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ پہلی post database سے آگیا لکھا ہوا data آگئی اور یہ پر buttons آگئے edit کا button آگیا delete کا button آگیا اور یہ اس طریقے سے سارا کچھ مطلب لکھا ہوا آنا شروع ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا اب آگے کا جو next lecture ہے اس میں یہ دیکھیں نہیں کر رکھی تو ہم نے کس طریقے سے ایک نیا action بنانا ہے delete کا اور اس anchor کے اندر کس طریقے سے helper tag کے ایکشن تک id لے جانا ہے اور id پوسٹ کو فائنڈ آٹ کر کے data سے remove کر نا یہ سارا کام ہے ہم نے less lecture میں کر نا ہے تقریبا تیرہ ویڈیو بنا لیں گے تو ابھی میں اس lecture کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپریشیٹ کیا کریں یہ وہ چیزیں جس ہمیں موٹیویشن ملتی ہے نیو ویڈیوز بنانے میں اور آپ لوگ کرتے نہیں ہو تو اگر آپ جب سیکھ کے لئے اللہ حافظ